موزی صاحب کی دوارہ شروع کیا گیا خریدار ہیں چائنہ کے ان کو دیر دیر سے ملتے ہیں سپیر پارٹس کل بھی میں نے کہا تھا کہ یہ انڈیا کا اصل مددہ ہے ہی نہیں جس پہ میڈیا اوٹلیٹس بات کر رہے ہیں اور پبلک کی اٹنشن ڈائیوٹ کر رہے ہیں اصل مددہ یہ ہے کہ میکن انڈیا کیوں فیل ہوا ہے اور کس طرح سے یہ انڈین ملٹری کو کمزور کر رہا ہے بجائے روس اور باقی جگہوں سے ہائی کوالٹی ایکوپمنٹس ٹائم پر منگوانے کے بی جے بھی سرکار فورس کر رہی ہے انڈین ملٹری کو کہ وہ اپنے بنائے گئے لوگ کوالٹی ہتھیار یوز کریں اور وہ بھی دیر دیر سے ان کو ملیں جن کو بنانے کی ویسے انڈین کمپنیوں کے پاس نہ تو کیپیبیلٹی ہے اور نہ ہی ایکسپیرینس ہے وہ ہتھیار بنانے کا لیکن جیسا کہ یہ ایک ملٹی بلین ڈالر انڈسٹری ہے انڈین ڈیفینس انڈسٹری بہت بڑی ہے نو ڈاؤٹ انڈیا اتنا بڑا ملک ہے اسی لیے پارفل کارپورٹس جو ہیں لوکل انڈیا کی ان کی نظریں بھی ان پیسوں پر آ کر ٹکی ہوئی ہیں جو کہ انڈیا اپنے ڈیفینس پر خرچ کر رہا ہوتا ہے اور کارپورٹس بی جے پی کے فائننسر بھی رہے ہیں یہ والے چناؤں میں اور ایم ایل ایز ایم پی ایز خریدنے کے لیے لوگ سبا راجیہ سبا میں نمبر گیمز کو ادھر سے ادھر کرنے کے لیے انہی کارپورٹس کے ریسورسز یوز ہو رہے ہوتے ہیں اور بدلے میں ان کو پھر جائز ناجائز بینیفٹس جو ہیں وہ سرکاری طور پر دیے جاتے ہیں اس کا پھر اثر یہ نکلتا ہے کہ انڈیا جی ڈی پی بھلے ہی ڈاؤن جا رہی ہو یہ کارپورٹس ہمیشہ آپ کو اربون ڈالرز کا پروفٹ ہر سال ریجسٹر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تاکہ کورونا کارپورٹس کی بزنسز اس وقت بھی بڑھتے چلے گئے تھے ریکارڈ پروفٹس انہوں نے اس وقت بھی ریجسٹر کیا تھا تو ڈیفینس سیکٹر میں بھی ایسی کئی کمپنیاں میکن انڈیا اور آتم نربھر بھارت کے نام پر گھسا کے اس ڈیسیشن کو نیشنلزم کا تڑکہ لگا کے پبلک کو سہل بھی کیا جا رہا ہے لیکن سب سٹینڈرڈ اور لو کوالٹی ہتھیار دھڑا دھڑ انڈیاں ملیٹری کے اندر انجیکٹ ہونے سے انڈیاں ملیٹری کی اپریشنل کیپیبلیٹیز کمپرومائز ہو رہی ہیں اب ڈی 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 دنیا کا ایک بہت بڑا نیوز آٹلیٹ انہوں نے خبر لگائی ہے کچھ گھنٹے پہلے کہ is انڈیاں push for self reliance putting defense at risk worried about its over reliance on foreign made weapons انڈیا banned the import of various arms systems and components experts warn انڈیاں ملیٹری is now facing equipment shortages میں نے وہ جو بات کی کہ انڈیا کے پاس capabilities نہیں ہیں sophisticated equipments بنانے کے اب میری بات سن کر دیکھیں کل بھی بہت سارے میں دیکھ رہا تھا BJP بھگتو جو ہیں انہوں نے مجھے کافی جو ہے وہ میسیجز بھی بھیجے facebook کے اوپر کہ ہم آپ سے اگری نہیں کرتے روایتی طور پر وہ بھیجتے رہتے ہیں پیار محبت کے میسیجز لیکن مدروں میں آپ کو انڈیاں ائر فورس کے ایک top official کی ایک statement آج دکھانا چاہوں گا جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 35 سال 35 years سے کوشش کر رہے ہیں کہ ائر کرافٹ کا انجن بنا سکے ہیں لیکن 35 سال گزرنے کے باوجود ہم نہیں بنا سکے دیکھیں میری جو criticism کا طریقہ ہے وہ آپ کو ہو سکتا ہے کہ ٹھیک نہ لگے لیکن جو میں بات کر رہا ہوتا ہوں اس پہ ذرا آپ سوچا کریں میں کوئی چیز ایسے ہی نہیں بول رہا ہوتا ہوں میں کوئی ریفرنس ضرور شیئر کر رہا ہوتا ہوں یہ constructive criticism ہوتا ہے یہ کوئی whack criticism میں نہیں کر رہا ہوتا ہوں اب یہ دیکھیں میرا analysis نہیں بلکہ ground reality ہے جس کو میں یہاں پر شیئر کر رہا ہوں DW میں ہی report ہوا ہے انڈین ائر فورس کی retired air marshal ہیں انیل چھپڑا صاحب اپنے دور کے one of the best officials میں سے ایک ان کو مانا جاتا ہے ان کے الفاظ دیکھیں کہہ رہے ہیں کہ there are technologies which are the preserve of very few countries for 35 years we have been trying to make an aircraft engine in India but we have not been able to and nobody is willing to help اب دیکھیں یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ top کے official ہیں وہ کہہ رہے ہیں 35 سال سے aircraft کا engine نہیں بنا پا رہا ہے بہت سے defense analysts یہ بھی مانتے ہیں کہ funds are short ہیں اب Indian defense system میں required funds نہیں ہیں اسی لیے local weapons پہ توجہ دی جا رہی ہے کیونکہ وہ سستے پڑتے ہیں نا لیکن I disagree کیونکہ economy کا بیڑا غرق recent کچھ سالوں میں ہوا ہے especially want to do this make in India والا پروجیکٹ اور انہوں نے local setوں کو تب سے ہی آثرا دے رکھا تھا کہ defense کا urban dollars کا جو بجٹ ہے گم پھر کر انہی کے جیبوں میں انہی کے company ایک آنڈ میں آئے گا اور اب بڑے پیمانے پہ یہ ہو رہا ہے make in India پہ کام بڑے پیمانے پہ ہو رہا ہے لیکن it is not serving the purpose for Indian military اور کئی professional officers Indian military میں اس سب سے بالکل خوش نہیں ہے کیونکہ ادھر ہے چائنا اور پاکستان جس لیول کے equipment سے وہ induct کرتے جا رہے ہیں اپنی military's کے اندر وہ کہیں زیادہ superior لیول کے ہیں صورتحال اگلے چار سے چھے سال میں مزید ڈراؤنی ہونے والی ہے انڈیا کے پاس کئی سو fighter jets اور helicopter کی کمی ہونے جا رہی ہے requirements جو ہیں ان سے کئی زیادہ کم ہوں گے ان کے بعد fighter jets بھی اور helicopters بھی reference میں ہمیشہ شیئر کر رہا ہوتا ہوں آپ دیکھیں کہ سپٹمبر میں business standard again one of the top news outlets یہ report کر رہے ہیں کہ why making india defense may be leaving india vulnerable to threats اور اس میں دیکھیں کہ وہ force army and navy can no longer import some critical weapons systems to replace aging ones the official said that risks leaving india critically short of helicopters by 2026 and with short fall of hundreds of fighter jets by 2030 they said تو مجھے یہ بتائیں کوئی بات کر رہا ہے اتنے بڑے security threat کوئی بھی میڈیا کن کوئی بھی نہیں کر حالان یہ سامنے کھڑا ہے دیکھیں وہ کہہ رہے 2026 تک کئی سو helicopter ہم ہمارے پاس shot ہوں گے اور 2030 تک جو ہے وہ کئی سو fighter jets بھی ہمارے پاس کم ہوں کچھ سال دور کھڑا ہے سوائے دو چار انڈین defense analyst کے جن کو ویسے دیش دروہ ہی کہتے ہیں بی جے پی کے جو بھکتے ہیں پاکستانی agent chinese agent پتہ نہیں کیا کیا ان کو کہہ کر ٹرول کر رہے ہوتے ہیں nobody is talking about this اتنے بڑے threat پہ کوئی بھی بات نہیں کر رہا گودی میڈیا کے اندر بجائے military کو modernize کرنے reverse gear لگا دیا گیا راج نیدی کے چکر میں دیکھیں راج نیدی کے اندر آپ کا کوئی favorite بھی ہو سکتا ہے کوئی آپ کو پسند نہیں بھی ہو سکتا leader لیکن یہ جو cult following وہ بہت dangerous ہوتی ہے مطلب کہ اگر کوئی نیتا کچھ غلط policies adopt کر رہے تو آپ کہیں نہیں یہ پھر بھی صحیح ہے یہ cult یا تو بی جے پی میں خود شامل ہیں یا ان فائننس کے ہیں جو بہت زیادہ بی جے پی کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں انہوں نے ہائپ کریٹ کر رکھا تھا گوزی میڈیا کے اندر بہت ہائٹ کر رکھا تھا اس حد تک 2014 سے لے کتنے ہی سال بی جے پی نیتا یہ کہہ کر موڈی کو پروموٹ بھی کرتے رہے کہ یہ وشنو کے گیارویں اتار بنا دیا دیا جو دھرم بچانے کے لیے ایک عام ووٹر کو بچارے کو پولیسیز سے ہٹا کے ان چکروں میں ڈال دیا پولیسیز میں بات ہی نہیں کرو یہ اس کو دیکھو وشنو کے گیارویں اتار دھرم جنرل حمید گل مرم صاحب کہتے تھے تب ان کی یہ سیاست تھی موڈی سوشل فیبرکس اور ٹو نیشن تھیوری کو جس کو پاکستان مانتا ہے لیکن کانگریز والے اس کے سخت مخالف ہیں حمید گل صاحب نے کہا تھا موڈی صاحب will revive in انڈیا اور اس وقت ہندو توا کی پولیٹکس نے جو کیا ہوا انڈیا کے سوشل فیبرکس کے ساتھ اس پہ میں کئی بار ویسے بات کر چکا ہوں لیکن ایک اور جو بہت بڑا کریسز یہ والا ہے میکن انڈیا کے شکل میں جو انڈین دیفنس سسٹم کے اوپر سامنے کھڑا ہے یہ وہ چیز ہے یہ وہ پولیسی ہے ان کی جس کو ریورس کرنی کی ضرورت ہے یہ الٹا ان کو نقصان دے رہی ہے انڈین ملٹری کو چاہیئے جو ان کو چائنہ کے خلاف پاکستان کو چھوڑ دیں پاکستان انڈیا کا ایس 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 ہے انڈیا کے خلاف کام آسکیں یہ جو انڈیا کے اندر بنیں گے یہ اس لیول کے ہوئی نہیں سکتے دیکھیں آپ 35 سال سے جب فائٹر جیٹس کا انڈین نہیں بنا پا رہے تو آپ کیا ویپنز بنائیں گے چائنہ کے خلاف چائنہ خلاف آپ کو ایک زبردست قسم کے سٹیٹ آف آرٹ کہیں گے گو اینڈ فائٹ چائنہ تو کیسے لڑیں گے یہ تو ان کے ساتھ نائنصاف یہ پہلے آپ اس کو وہ ایکوپمنٹ تو دیں جس سے وہ ریزسٹ کر سکے چائنہ کو فائٹ کر سکے مسئلہ اوپر کی لیول میں ہے زیادہ مسئلہ نیچے کی لیول میں نہیں ملیٹری کی لیول کہ ان کو جہاں سے اپنی نیٹس کے مطابق چیزیں سوٹ کرتی ہیں وہ وہاں سے پروکریمنٹ کریں اور ان کو فورس نہ کیا جائے کہ انہوں نے زبردستی بس لوکل کمپنیوں سے لینا ہے اور خاص طور پر چائنہ کے خلاف یہ چیز انڈیا کو بڑا ہارٹ کرے گی